اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دوستو ہر ملک کے پاس آرمی ہے جو اس ملک کی سرحدوں کی افادت کرتی ہے اور اپنے ملک کو دشمنوں سے بچاتی ہے پھر اس آرمی میں سے سب سے بیسٹ اور ٹرین سولجر کو سیلیکٹ کر کے ایک سپیشل فورس بنائی جاتی ہے اس سپیشل فورس کا کام ملک کے اندر اور ملک کے باہر کسی بھی سیکرٹ مشن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے دنیا کا تقریباً سارے ملکوں کے پاس ان کی سپیشل فورس موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان میں سے ٹوپ سپیشل فورس کے بارے میں بات کرتے ہیں نمبر چے پر آتا ہے الفا گروپ ریشیہ ریشیہ کی اس کمانڈوز یونٹ کو انیس سو چھتر میں بنایا گیا الفا گروپ کمانڈوز پوری دنیا میں پھرتیلے اور بے رہم کمانڈوز کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں یعنی کہ ان کمانڈوز میں کمال کی پھرتی پائی جاتی ہے ریشیہ کی باقی تمام کمانڈوز یونٹ میں یہ گروپ سب سے پرفیشنل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس گروپ کو ریشیہ آرمی کے چاند بڑے آفیسر کنٹرول کرتے ہیں ان کمانڈوز کے 99% مشن کمپلیٹ ہوتے ہیں نمبر پانچ پر آتا ہے جی آئی ایس اٹلی یورپ کے ملک اٹلی کی اس سپیشل فورس کا نام ہے جی آئی ایس اس کی شروعات 1978 میں کی گئی یہ اٹلیان ملٹری پولس کا بھی حصہ ہے اس سپیشل فورس کو اپنے شاندہ نشانے بازی کے طور پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس اٹلیان سپیشل فورس میں لگ بگ سو سے بھی زیادہ سپاہی ہوتے ہیں اس فورس کا مقصد دیشتگردی کو روکنا اور ملک کی سیکیورٹی سروس میں کام کرنا ہے ان کی سنائپر ٹیم میں دو سنائپر ہوتے ہیں جن کے پاس موزل ایس ایٹی سکس گن ہوتی ہے نمبر فور پر آتا ہے جی ٹی ایف ٹو کینیڈا کینیڈا بلے ہی دنیا کے امن پسند ملکوں میں سے ایک ہو لیکن اپنی سیکیورٹی تو ہر ملک کرتا ہے اس لیے کینیڈا بھی اپنی افاظت کو لے کر بہت فکر مند ہے اور اس کو زیادہ محفوظ بناتی ہے اس کی سپیشل فورس جی ٹی ایف ٹو یعنی کہ جوائنٹ ٹاسک فورس ٹو اس کی شروعات تقریباً چھبی سال پہلے ہوئی تھی لیکن چھبی سالوں میں اس نے کئی اپریشن میں حصہ لیا یہ فورس خود کو کہتی ہے کہ ہم ہتھوڑا نہیں بلکہ ایک چھوڑی ہیں اس فورس کے سپاہیوں کی شکل کوئی نہیں دیکھ سکتا اور ان کے سبھی اپریشن بھی سیکرٹ ہوتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے مارکس انڈیا مارکس دو سو کمانڈر میرین ہوتے ہیں اس فورس کی شروعات 1987 میں ہوئی تھی جس کا مقصد پانی کے اندر جنگ اور دیشتگردوں سے لڑنا تھا انڈیا مارکس امریکہ کی نیوی سے بریٹش سپیشل سرویس اور رشین فورس کے ساتھ ٹریننگ کرتی رہتی ہے ان کے داڑی والے چہروں کی وجہ سے اس فورس کو دیشتگردوں نے سپیشل نام دیا ہوا ہے وہ نام ہے داڑی والے فورس نمبر دو پر آتا ہے سپیشل ائر سرویس ریجیمنٹ اسٹیلیا کی ائر سرویس ریجیمنٹ دنیا کی بے حد طاقتور فورس میں سے ایک ہے اس فورس کو 1997 میں بنایا گیا تھا اس فورس کو اسٹیل سرویس یونٹ کو شامل کر کے ٹرین کیا گیا تھا اس فورس کو ورلڈ وار ٹو کے بعد ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے کچھ وقت بعد دوبارہ پھر اس سپیشل فورس کو ویلکم کیا گیا تھا اس فورس کو زیادہ لمبے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بیجا جاتا ہے نمبر ایک پر آتا ہے اس اس جی پاکستان یہ سپیشل فورس پاکستان کی ہے جس کا نام ہے اس اس جی یعنی کہ سپیشل سرویس گروپ اس کی شروعات 1950 میں ہوئی تھی اس کی ٹریننگ امریکہ کے سپیشل فورس کے انڈر کی جاتی ہے اور امریکہ سپیشل فورس کے ساتھ کولڈ وار میں اس اس جی سوویٹ کے خلاف بھی لڑ چکی ہے اور اس کے علاوہ اس اس جی کی جوائنڈ ایکسرسائز چینہ ملٹری کے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہے اس سے سپیشل فورس کی چھے کمپنیاں ہوتی ہیں جنہیں ریگستان پہاڑوں اور پانی میں لڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو دوستو ان میں سے کون سی آپ کو سپیشل فورس اچھی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کے لیے بس اتنا ہی ٹیک کر اللہ حافظ